میں جو ہے آٹھ مرتبہ کرنا مہانہ چالیس سے پچاس ہزار روپے کا خرچ کرنا یہ کسی بھی آدمی کے برداشت کی طاقت نہیں ہے تو بیس دن کے بعد ہم پھر گورنمنٹ ہسپٹل کا جو ہے جو دورہ کیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ڈیلیسیس مشین کا جو پرابلم چل رہا ہے وہ پرابلم سال نہیں ہو رہا ہے یہ جو مشین ہے نیپرو کمپنی کے ہیں اور ان کا وارنٹی ٹائم ختم ہو چکا ہے ابھی جو ہے ہم یہاں کے سی ایم او اپڑنا میٹم جسے جو ہے ملاقات کیے وہ بھی جو ہے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کوئی ٹیکنیشن انجینئر جو ہے چلد یہاں پر آئے ہیدراباد اور گلبرگا کے جو ہے لوگوں سے وہ بات کیے تو جو بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آنے کے لیے جو ہے آٹھ دن کا دھس دن کا ٹائم مانگ رہے ہیں اسکائی سنشائن اسکول اسٹیپ ٹوورڈز بیٹر فیوچر جیشنگر کالونی شانتی نکیتن گرانڈ پسوکلیان نوبل پبلک اسکول جبکہ جو ہے وارنٹی ختم ہونے کے بعد اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کمپنی کو نیا اگریمٹ کر کے سال کا ان کو پہلے پیمٹ کرنا پڑتا ہے مشین خراب ہو کے نہ ہو سال کا پیمٹ ایک بار پیمٹ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک سال تک کا جو ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں اس کو جو بھی ہوتا ہے اس کا ریپیر کرتے ہیں تو ابھی جو یہاں پر مسئلہ چل رہا ہے وہ پورے کا پورا بلکل جو ہے سسٹم فیل ہو چکا ہے جو ڈائلیسس مشینوں کا سسٹم ہے اور یہاں کے ڈاکٹرز ہو یا جو ہے سی ایم او ہو یا ٹی ایچ او ہو ہم ان کے ٹچ میں ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے کمپنی والوں کے ٹچ میں ہیں تو اس سے جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا اور یہاں پر اب نئے تین مشین ہونا بے انتہا ضروری ہے بسو کلیان تعلقیں میں ڈائلیسس کے پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئیں اور وہ پیشنٹ اتنے زیادہ تکلیف میں ہیں کیونکہ جو ہے ڈائلیسس کا جو میٹر ہے وہ میٹر پراویٹ ہسپٹل سے جو ہے پیشنٹ ریکوور نہیں کر سکتا ایک ڈائلیسس کو کم سے کم خرچہ جو ہے وہ تین ہزار سے چار ہزار کا ہے اور کسی کو ہفتے میں دو ڈائلیسس ہیں کسی کو ہفتے میں تین ڈائلیسس ہیں کسی کو جو ہے ایک ہفتے میں ایک ہے کسی کو دو ہفتے میں ایک ہے تو یہ جو ہے کسی کا پانس سال سے ہے کسی کا چار سال سے ہے کسی کا سات سال سے ہے تو یہ جو مسئلہ ہے اب بھگوان اللہ جتنے دن ان کی یہ جیون جیویت رکھیں گا اتنے دن یہ لوگ جنگے مگر اس کے لیے جو ہے ان کو اچھی صحت کے واسطے ڈیلیسس کمپلسری ہے اور جب ڈیلیسس ہوتا ہے تو پیشنٹ تین چار دن کے لیے بہتر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو ہے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو اب جو ہے یہ جو برداشت کرنے کی طاقت ہے وہ صرف گورومنٹ ہی برداشت کر سکتی ہے یہ کام آدمی برداشت نہیں کر سکتا ایک بزنسمن بھی برداشت نہیں کر سکتا تو لہٰذا یہ گورومنٹ کے جو نمائندے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے گورومنٹ ہسپیٹل کے اندر اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈیلیسس مشین کے طرف زیادہ توجہ دے کیونکہ یہ پیشنٹوں کو بے انتہا پریشانی ہے گلور کا جانا ہے تو وہ خرچہ جو ہے سات ہزار ہو جانا تو یہ ہفتے میں جو ہے دو تین مرتبہ کرنا مہینے اب ہم بسو کلیان کے جو کانگریس پارٹی کے ذمہ دار نمائندے ہیں سری ویجائے سنگھ صاحب ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے ڈسٹرک انچارج منسٹر اشور کھنڈرے صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہے بسو کلیان گورومنٹ ہسپیٹل کو ڈیلیسس مشین کے طرف جو ہے زیادہ توجہ دے کر اپنے فنڈ سے یہاں پر اشور کھنڈرے جی نئے دو یا تین ماشین سٹ کرائیں یہ ہماری جو ہے اشور کھنڈرے صاحب سے ریکویسٹ ہے اور ہم ویجائے سنگھ صاحب کو بھی اس کے تعلق سے جو ہے لیٹر دے چکے ہیں اور ویجائے سنگھ صاحب سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کرناٹا کا ہیلتھ منسٹر سے مل کر بسو کلیان گورومنٹ ہسپیٹل کو کم سے کم تین ریلیسس مشین جو ایک پازیوٹی اور دو نگیوٹی ہو کیونکہ نگیوٹی مشین پہ پازیوٹی پیشنڈ کو ڈیلیسس نہیں کیا جا سکتا تو ابھی یہاں پر چار مشین میں ایک ہی مشین چالو ہے باقی تین مشین بند ہیں تو لہٰذا یہ جو پیشنڈ کی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے ہم بار بار یہ پندرہ دن میں دو تین بار گورومنٹ ہسپیٹل کا وزیٹ کیے ہیں نیوز اس کے پندرہ دن پہلے بھی بولے تھے آج پھر نیوز کے ذریعے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہے گورومنٹ ہسپیٹل کے طرف توجہ دیں یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات قتم کرتا ہوں آدھ آپ سلام موستے